تو دوستو آج ہم پھر سے آپ کے لیے لے کر آئے ہیں دیش دنیا کی سبھی تاجہ بڑی خبریں فٹا فٹ ایک ایک کر وستار سے آج آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں دوستو ویڈیو بنانے میں ہمیں کافی محنت لگی ہے تو ویڈیو کو دل سے لائک کر دیں جہاں دوستو پہلی خبر میں آپ کو بتائیں گے جو بڑی خبر سامنے نکل کر آری دوستو کہ دیش کے بیگیانی کو نے کیا دابا ہری دوار کمب میلے سے پورے دیش میں فیلا کورونا اور موڈی امیشہ ہیں اسے فیلانے کے مکھے آروپی بڑھ گئی ہیں باج باگی مسکلے تو ویڈیو آپ کو دائیں گے دوستو کہ کانگریس سمیت دیش کی بارہ بپکشی پارٹیوں نے کسانوں کو دیا سمٹن 26 مائی کو کسان منائیں گے کالا دیوستو اور موڈی امیشہ کا فوکیں گے دیش میں پتلا بڑھ گئی ہیں باج باگی مسکلے تو وہیں آپ کو دائیں گے دوستو کہ دیش میں یوگی کو لگا بڑا جھٹکا یوپی میں لوگڈون بڑھانے کے فینسلے کا ایٹا میں بروڈ سرک پر تالی تھالی بجا کر لوگوں نے کیا لوگڈون کے بروڈ میں پردسن بڑھ گئی ہیں یوگی کی مسکلے تو وہیں آپ کو دائیں گے دوستو کہ دیش میں فرجی خبر فیلانے کے ماملے میں سمبت پاترہ کو ہوگی جیل چھتیس گھڑ پولیس نے سمبت پاترہ کو بھیجا ہے نوٹس بڑھ گئی ہیں باج باگی مسکلے تو وہیں آپ کو دائیں گے دوستو کہ بنگال میں چھناپ کے بعد لگتار باج باگ کے نیتا دے رہے ہیں بی جے پی سے استفاہ اب سرلا مرمونے بی جے پی سے دیا استفاہ ٹی ایم سی میں آنے کی کی ہے گوسلا تو وہیں آپ کو دائیں گے دوستو کہ چین نے پھر دکھائی چالبا جی اب ارنچل سے سٹے بھوٹان میں ایک بسایا گاؤں اور بنا لیے ہیں آرمی کیمپ بھارت پر بھی کب جے کی تیاری میں چین تو سب ہی خبروں کو آپ کو ایک ایک کر بتائیں گے دوستو ویڈیو کو دل سے لائک کر دیں اسی بیچ پر تو دوستو اگلی خبر کی اور تو موڈیا مشاہ کو لگا بڑا جھٹکا دیش کے ڈاکٹروں نے کیا دعبہ ہری دوار کمب میلے کی ویسے پھیلا دیش میں کرونا جہاں دوستو آپ کو دادی یہ بڑی خبر سامنے نکل کر آئی دوستو بڑتے کرونا وارس کو لے کر اب بھاچپا سرکار کی مسئلے بلگئی ہیں دراصل آپ کو دادے کی دیش کے بیگیاں اور پروفیسروں نے دعبہ کیا ہے کہ ہری دوار کمب میلے کی ویسے دیش میں کرونا وارس فیلا ہے اور کمب میلے نے ہی پڑے دیش میں کرونا وارس فیلایا ہے دراصل آپ کو دادے کی پروفیسر اور بیگیاں نے دعبہ کیا ہے کہ گنگا کے پانی میں لمبے سمیتہ کورنا وارت جیوٹ رہ سکتا ہے جہاں دوستو انہوں نے کہا ہے کہ جب گنگا میں اسنان کرنے دیش کے کئی راجوں سے سادو سنتصہیت اام جنتائی جس میں کورنا وارت پہچٹے مریض بھی آئے تھے جہاں دوستو انہوں نے کہا ہے کہ جن کورنا وارت کے پہچٹے مریضوں نے گنگا میں Dhکی لگائی اور ان کے پاس سوست بیکتین ہائے تو ان کو بھی کورنا ہو گیا ہے کیونکہ گنگا کے پانی میں بھی کورنا وائرس کافی سمیسے جیویت رہ سکتا ہے ویہا آپ کو دانے کی اب ڈاکٹروں نے اور پروفیسوروں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہری دوار کمب میلے کی ویسے ہی پورے دیس میں کورنا فیلا ہے اور اس کو ذمہ دار ٹھیرا دیا ہے جس کے بعد آج موڈیم شاک کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں کہ ہری دوار کے کمب میلے کی ویسے پورے دیس میں کورنا وائرس فیل گیا ہے اسی بیچ بٹ دوستو اگلی خبر کے اور تو کرشی کانون کو لے کر موڈیم شاک کی بڑھی مشکلیں کانگریس سمیت دیس کی بارے بپکشی پاڑیوں نے کسانوں کو دیا سمرتن باج پا کے چھوٹے بسینے جیان دوستو آپ کو دانے کی کرشی کانون کو لے کر موڈیم شاک کو آج بڑا جھٹکہ لگا ہے دراصل آپ کو دانے کی دیس کی وارے بپکشی پاڑیوں نے کسانوں کو آج اپنا سمرتن دے دیا ہے دراصل آپ کو اداد ہے کہ 26 مئی کو دیس بھاپی بروت پردسن کسان کریں گے اور اسی بروت پردسن کو سپل بنانے کے لیے کانگریس سمیت دیس کی بارے بپکشی پاڑیوں نے کسانوں کو اپنا سمرتن دے دیا ہے اور اس کو لے کر سیگت ویانبی جاری پاڑی نے کر دیا ہے دراصل کسان سنگٹن اپنے آندولن کے چھ مہا پورے ہونے موقع پر ایک دن کا دیس بھاپی بروت پردسن آجت کر رہے ہیں مورچے کو سمرتن دینے والی پارٹیوں میں کانگریس جیڈیاس، این سی پی، ٹی ایم سی سپسینہ، دی ایم کے جی ایم ایم نیشنل کانفرنس سماجبادی پارٹی آر جیڈی، سی پی آئی اور سی پی ایم سامل ہے کانگریس ادیقش سونیا گاندی، این سی پی ادیقش، شرط بوار اور باقی دچ پارٹیوں کے ادیقشوں نے سیود ویانگ جاری کر کسانوں کے ورود دیوست کو اپنا سمرتن دیا ہے جس کے بعد باقی مسکلے بڑھ گئی ہیں، یعنی دیش کی سبھی بیبکچی پارٹیاں کسانوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں اور ایک بار پھر سے کسانوں کو کھلا سمرتن دیش کی سبھی بیبکچی پارٹیوں نے دے گیا ہے جس کے بعد باقی مسکلے بڑھ گئی ہیں اور مو دیمشاہ کو اب کرشی کانون باپس لینا ہی ہوگا اسی بید باتو دوستو اگلی خبر کے اوٹو تر پر دیش میں یوگی کو بڑا دھٹکا یوپی میں لوگڈاون بڑھانے کے فیصلے کا ایٹا میں جبرجست بروت سڑک پر لوگوں نے اتر کر بجائی تالی تالی کیا پردشان جہاں دوستو آپ کو دانے یہ بڑی خبر سامنے نکل کر آئی دوستو کہ اتر پردیش میں کورونا وائرس کو روکنے کے لیے یوگی سرکار نے ایک بار پھر سے آنسک کرفیو کو یوپی میں بڑھا دیا ہے یعنی یوگی سرکار نے اکتیس مئی تک پورے پردیش میں لوگڈاون بڑھانے کا اعلان کر گیا ہے بھائی آپ کو دانے کہ اتر پردیش میں یوگی کے لوگڈاون بڑھانے کے فیصلے کا ایٹا میں جبرجست بروت ہوا ہے سرک پر تالی تالی بجائی کر لوگوں نے لوگڈاون کا بروت کیا ہے اور پردشان کیا ہے جس کے بعد یوگی کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں دراصل آپ کو دانے کی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتر پردیش کے مکمندی جس طرح سے لوگڈاون بڑھا رہے ہیں اور یہاں پر بیپاری سہیت انہے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں نہ یوگی سرکار ان کی کوئی لوگڈاون میں مدد کر رہی ہے اور نہ ہی کچھ اور ہر اپتے لوگڈاون بڑھا دیتی ہے اسی فیصلے کی علوچنا کرتے ہوئے بیپاری سرک پر اتر آئے اور انہوں نے تالی تھالی بجائی کر سرکار کے اس فیصلے کا وروت کیا ہے رود یوگی کے فینسلے کا یو پی میں ہوا ہے اسی بیچ بٹو دوستو اگلی خبر کے اور تو بھاجپا کو لگا بڑا جھٹکا سمبیت پاترہ کو ہوگی جیل چھتیزگر پولیس نے بھیجا نوٹی جیہاں دوستو آپ کو دانے کی ٹولکٹ معاملے کو لے کر بھاجپا کے نیتا سمبیت پاترہ کی مشکلے بڑھ گئی ہیں اور شمبیت پاترہ جیل بھی ہو سکتی ہے کیونکہ سمبیت پاترہ کو چھتیزگر پولیس نے سممن بھیجا ہے اور پوشتاج کے لیے پیس ہونے کے نردیج دی ہے دراصل آپ کو دارے کی بیجے پی کی اور سے لگائے گئے کانگریس پر ٹولکٹ کے آروپ کے بعد اب معاملہ اور کرماتا جا رہا ہے اس معاملے میں چھتیزگر کے پورو سیم رمن سنگھ کے بعد بیجے پی کے ورش نیتا سمبیت پاترہ کو بھی رائیپور پولیس نے ربیوار سام چار بجے سیویل لائنز تھانے میں طلب کیا ہے سمبیت پاترہ کو تھانے میں بیقتیگت یا ویڈیو کانفرینسنگ کے جریے موجود ہونے کے نردیج دی گئے ہیں وہیں ایسا نہ کرنے پر کانونی کاربائی کی بھی چیتاونی دی گئی ہے دراصل آپ کو دارے کی سمبیت پاترہ کے خلاف قطط طور پر فرجی خفرے فیلانے اور ٹولکٹ کے جریے دو برگوں کے بیج دوسمنی بڑابہ دینے کے لیے ایف آئی آر درچ کی گئی ہے جس کو لے کر اب سمبیت پاترہ کے مسکلے بڑھ گئی ہیں کیونکہ سمبیت پاترہ نے جم کر کورونا وارس کو لے کر اور کسانوں کے لے کر فرجی خفرے دیش میں فیل آئی تھی اسی بیچ بٹ دوستو اگلی خفر کے اور تو دیش میں ہوئی تیسری کورونا وارس کی لہر کی دستگ وچوں میں ہونے لگا کورونا وارس پھر دیش میں مچا ہڑ کم پجیاں دوستو آپ کو دادے کی دیش ابھی کورونا وارس کی دوسری لہر سے جھونج رہا ہے جہاں روزانہ لاکھوں لوگ اس کی چپیٹ میں آ رہے ہیں لیکن اسی بیچ راجستان سے ڈرا دینے والی خبر سامنے آئی ہے جہاں تیسری لہر نے کورونا وارس کی دستگ دے دی ہے کیونکہ یہاں صرف دو جلو میں ہی 858 بچے کورونا وارس سے پوزٹیف پائے گئے ہیں اور بسے سگیوں نے اس کو لے کر الٹ بھی جاری کر دیا ہے جس کے بعد پردیش میں ہڑ کمپ مچ گیا ہے کیونکہ آپ کو دادے بیگیانکوں نے ابھی دعبہ کیا تھا کی بھارت میں جب تیسری لہر آئے گی تو تیسری لہر میں بچے کورونا وارس سے سنکی مدھوں گے اور بچوں کو کورونا ہوا تو دیش میں بہت بڑا ویناس ہوگا اور کورونا وارس کو روکنا مشکل ہو جائے گا تو راجستان میں کورونا کی تیسری لہر نے اینٹری دے دی ہے اور بچے کورونا وارس سے سنکر میں تھوڑنے لگے ہیں جس کے بعد پردیش میں ہنکمپ مچ گیا ہے اور نئی گائی لائن بھی سرکار نے جاری کر دی ہے موڈیم شاکیویں مشکلیں بڑھ گئی ہیں تو یہ بڑی اپریٹ آرہی دوستو اسی بیٹ بٹے دوستو اگلی کورو پچھم منگال میں بھاجپا کو لگا ایک اور بڑا جھٹکا وی جے پی میں مچی بھگدر سو نالی کے بعد اب شرلہ مرمو نے بھی بھاجپا سے دیا استحباب ممتہ وینر جی سے مانگی معافی جہاں دوستو آپ کو دعا دے کہ بچھم منگال میں بھاجپا کو لگاتا جھٹکے پہ جھٹکے لگ رہے ہیں یہ دوستو آپ کو دعا دے کہ چناب سے پہلے جو نیتا ٹی ایم سی چھوڑ کر بی جے پی میں گئے تھے اب بہت چناب کے بعد وی جے پی کو چھوڑ کر دوبارہ سے ٹی ایم سی میں آنا چاہتے ہیں اس کو لے کر ممتہ وینر جی سے بھی نیتا معافی مانگ رہے ہیں دراصل آپ کو دعا دے کی بچھم منگال میں چناب سے پہلے ٹی ایم سی کو چھوڑ کر بی جے پی میں سامل ہونے کی ہورڈ مچی ہوئی تھی اب چناب کے بعد سین چینج ہو گیا ہے ویڈانزوہ چنابوں میں ٹی ایم سی کی بھاری جیت کے بعد بی جے پی میں بھگدر مچی ہوئی ہے پہلے دو نب نرماشد بی جے پی بیدائکوں نے اسطحہ بھاجپا سے دیا اور اب بی جے پی میں سامل ہوئے نیتا اور پور بیدائک پھر سے ٹی ایم سی میں باپس آنے کی گواہ لگاتے نیجر آ رہے ہیں ٹی ایم سی کو چھوڑ کر بی جے پی میں سامل ہوئی پور بیدائک سو نالی گواہ کے بعد اب سرلا مرمو نے بھی پارٹی میں باپس آنے کی اچھا جتائی ہے سرلا مرمو نے ٹی ایم سی کانگریج چھوڑ دی تھی کیونکہ کتے طور پر انہیں پارٹی نے جہاں سے ٹکٹ نہیں دیا تھا وہ اس سے خوش نہیں تھی اب انہوں نے ٹی ایم سی میں لوٹنے کی اچھا جائر کی ہے باچپا میں سامن ہو لکھو انہوں نے اپنی گلتی بتایا اور کہا کہ ممتب انرجی انہیں ماف کر دیں اور ہمیں پارٹی میں باپس لے لے تو یہ بڑی اپڈیٹ آئی دوستو کی کس طرح سے باچپا کا سوپڑ ساپ چناپ کے بعد ونگال میں ساپودہ دکھ رہا ہے اور ممتب انرجی کے پیروں میں باچپا کے نیتہ پڑھنے لگے ہیں اسی بیٹ بٹے دوستو اگلی خبر کے اور تو اب چھتیس گر نے ویکسین سیٹپیکٹ سے ہٹائی موڈی کی تصویر سی ایم کی فوٹو لگائی جہاں دوستو آپ کو دانے کی دیشور میں کرونا کے خلاف ویکسین کو لے کر ایک جھٹا کی لہر بھی ہے تو دوسری طرف اسے لے کر راج نیتی بھی ہے دو دن پہلے جھارکن کے مقمنتری ہیمنت سرین نے اور سیٹپیکٹ سے پردان منتی نیندر موڈی کی تصویر ہٹا کر اپنی لگائی ہے جو کووڈ نائنٹین ویکسین کی دونوں روز لگنے کے بعد ناغرکو کو دی جاری ہے اب سرین کے بعد چھتیس گر کے سیم بھوپیس بگیل نے بھی اسی طرح موڈی کی تصویر ہٹا کر اپنی تصویر شفکائی ہے جہاں دوستو آپ کو دادے کی اٹھارے سے چوالیس سال کے عمر کے لوگ کے لیے چلے ہیں بیکسینیشن کارگرم میں جو سرٹیپکٹ دیے جارہے ہیں ان میں راجع کے مقمندری بھگیل کے فوٹو لگائے جارہے ہیں تی او آئی کی ایک رپورٹ کے مطابق سکربار سے اس طرح کے پرما پتر بانٹے جانے کا سلسرہ شروع ہوا ہے بتا دیں کہ بودوار کو جھارکن سرکار نے اپنے سیم کا فوٹو لگے سرٹیپکٹ وانٹ نے شروع کیے تھے جس کے بعد موڈ یا مشاقی موسکلے بڑھ گئی ہیں کیونکہ آپ کو دادیں کہ جو بیکتی بھی کرنا وارس کی بیکسین لگوار آیا ہے اس سرٹی بھی پر پر دان منتی موڈی کی تصویر آ رہی ہے لیکن اب موڈی کی تصویر راجع سرکاریں ہٹانے لگی ہیں اور سیم کی تصویر موڈی کی جگہ لگانے لگی ہیں اسی بھی بڑھتے دوستو اگلی کورکی اور تو گنگا کنارے موڈی سرکار پر لگاتار حملے بول رہے ہیں اور اب انہوں نے گنگا میں بہتی لاسوں کو لے کر کے اندر سرکار پر نشانہ سادھا ہے انہوں نے ٹویٹ کر کہایا کہ دیس و دنیا فوٹو دیکھ کر دکھی ہے لیکن جنہوں نے مجبوری میں مرت پریجنوں کو گنگا کنارے چھوڑ دیا ان کا درد بھی سمجھ نہ ہوگا با آگے انہوں نے کہا کہ گلتی ان کی نہیں راہول گاندی نے کہایا کہ اس کے جمعیداری سموہک نہیں ہے صرف کے اندر سرکار کی ہے اپنے ٹویٹ میں راہول گاندی نے کہایا کہ مجھے سبوں کے فوٹو سالہ کرنا اچھا ہی نہیں لگتا دیس و دنیا فوٹو دیکھ کر دکھی ہے لیکن جنہوں نے مجبوری میں اپنے پریجنوں کو گنگا کنارے چھوڑ دیا ہے وہ ساری جمعیداری موڈی سرکار کے اور موڈی سرکار کو سارا انتیام اس کو لے کر کرنا چاہیے اسی بیچ بردو دوستو اگلی خبر کی اوٹو چین نے پھر دکھائی چالواجی اب ارنا چل سے سٹے بھوٹان میں بس آیا گاؤں بنا لیے ہیں آرمی کے بجیاں دوستو آپ کو داندے کہ چین اپنی چالواجی سے باج نہیں آ رہا ہے اب اس نے بھوٹان کے آٹھ کلومیٹر اندر ایک گاؤں بسا لیا ہے یہ دعویہ آشٹریلیا میڈیا نے کیا ہے ریپورٹ کے مطابق چین نے گاؤں میں سڑکو امارتو پولیس اسٹیشن اور آرمی بیس تک کا نرمان اس اسطان پر کیا ہے اتنا ہی نہیں یہاں پر پابر پلانٹ اور کمیونیش پارٹی آف چائنا کا دفتر بھی بنایا ہے آشٹریلیا میڈیا نے ایک ریسرچ جنرل میں چھپی ریپورٹ کا عوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ گیالا فگ نام کے گاؤں میں سو سے جارہ لوگ رہ رہی ہیں اس کے علاوہ یہاں کافی سنکھیا میں کنٹریکشن کے لیے مزدوروں کا آنا جانا بھی لگا رہتا ہے اس گاؤں میں بڑی سنکھیا میں یاک بھی موجود ہے تو یہ بڑی اپڈیٹ آری دوستو کہ ارنانچال پردیس سے لگے حصوں میں بھی چین لگاتار اپنا کبجہ کرنے کی فراک میں اور بھوٹان میں تو بھاج پا کے باد یہ بڑا کسانوں کے ساتھ بڑا اعلان کیا ہے اسی بیت بڑت دوستو اگلی قبر کیوں اور جون کے پہلے سبتے سے دیس میں ختم ہونے لگے سواست منتالے نے کیا اعلان دوستو آپ کو دانے کی دیس میں کورونا سنکرمن میں تیجی سے آ رہی گرابٹ اور ٹھیک ہوتے مریجوں کی بڑتی سنکیہ کو دیکھت ہوئے جون کے پہلے سبتے سے لگ دون سے راحت ملنے کی امید بڑھ گئی ہے آر تک گت بدیاں وہاں لوں گی سواست منتالے کی ایک ورش ادھ کاری نے لاؤگ ڈون ہٹانے میں فیلحال سابدانی بدھتنے کی سلا دی کہا گیا ہے کہ پوزیٹی در تیم مانک کے دارے میں آنے کے بابجود اس پر نجر رکھنے ہوگی سنکیہ پھر سے بڑھنے سرو ہوگی سواست منتالے نے کہا جون کے پہلے سبتے سے ہی دیس میں لاؤگ ڈون کو ہٹانے کا نرنے لیا جائے گا اور کئی راجوں میں پہلے جون کے سبتے میں لاؤگ ڈون ہٹا دیا جائے اور آرت گت ویدیو کو انمتی دے دی جائے گی تو یہ بڑی اپڈیٹ آئی دوستو کہ لوگ روان اب جل ہٹنے والا ہے